بسم اللہ الرحمن الرحیم جولائی کے مہینے تک گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی بارہ تیرہ ایسی یونیورسٹریز ہیں انجین رنگ کے ریلیٹڈ میڈیکل بزنیس اس طرح کے ریلیٹڈ جو ہیں اور یونیورسٹریز ابھی بھی موجود ہیں چودہ پندرہ یونیورسٹریز ایسی ہیں جنہیں ابھی تک ایڈمیشن کی لاس ریٹ ابھی گزری نہیں ہے تو اگر ابھی تک آپ جو کہیں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکے یا آپ نے کہیں پر بھی اپلائی نہیں کیا تو اس موقع کو نہیں مت جانے اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہو ہوئے آپ لاس ریٹ کے انتصار کے بغیر جل سے جل جو ہے وہ اپلائی کریں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب تو یہ بیسیکلی یونیورسٹریز میں داخلہ آپ تب لیتے ہیں جب آپ نے بارہیں جو ہے وہ جماعتیں مکمل کار لی ہوتی ہیں فریس کی ہے جو ہے ایف ایسی پری میڈیکل پری انجین رنگ آئی سی ایس آپ نے یہ والی چیزیں جو مکمل کار لی ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے بیچلر آف سائنس بی ایس یا بیچلر آف سائنس بی ایس یا جو دوسری جو فیلڈز ہیں بی بی ای بی سی ایس وغیرہ ان میں آپ نے جاننا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خصوصی ہے کہ جو بارہیں جماعتیں بھی پاس کار چکے ہیں چاہے سائنس کے ساتھ چاہے آرڈز کے ساتھ اور مزید ابھی ایڈمیشن لینے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے اس کے ذکر کرتے چلوں نیسٹ یونیورسٹی جس کی لاس پیٹ جو ہے وہ دس آٹھ دوزار بیس ہے اگست کی دس تاریخ تک اس کی ڈیٹ ہے اس کے بعد دوسری یونیورسٹی ہے اسلامینک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد میں جو واقع ہے تو اس کی لاس پیٹ جو ہے وہ بھی اس میں دو دن رہتے ہیں کہ تیس آٹھ دوزار بیس اس کے بعد بیریہ یونیورسٹی اسلامباد اس کی لاس پیٹ چھ آٹھ دوزار بیس اس کے بعد گورنمیٹ کالی یونیورسٹی ہے جیسیش یونیورسٹی لار اس کی ڈیٹ جو ہے وہ تیرہ آٹھ دوزار بیس اس کے بعد یونیورسٹی آف لار اس کے بعد کام سیئس اسلامباد اس کی لاؤس ڈیٹ جو ہے وہ پندرہ آٹھ دوہزار بیس ہے اس کے بعد شفایت تعمیر ملت اسلامباد اس کی لاؤس ڈیٹ پانچ آٹھ دوہزار بیس اس کے بعد بلکیس کالیج فرو میں راول پین�ی اس کی لاؤس ڈیٹ چھے آٹھ دوہزار بیس اس کے بعد یو سی پی چھے آٹھ دوہزار بیس اس کے بعد ایپ کامز یونیورسٹی جو ہے اس کے لازٹ ایٹ چھے آٹھ دوہزار بیس اس کے بعد انٹی ایو تو اس کی جو لازٹ ایٹ ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی وہ ساتھ آٹھ دوہزار بیس ہے اس کے بعد ان ایف سی یونیورسٹی ملتان نو نو دوہزار بیس اس کی لازٹ ایٹ جو تھوڑی سی آگے تو اس کے بعد یونیورسٹی آف واہ کینٹ میں جو واقع ہے تو اس کی لاسٹیٹ جو ہے وہ چودہ نو دوہزار بیس اور اس کے بعد شفاہ کالیج آف نرسنگ یہ نرسنگ ریلیٹڈ ہے تو یہ اس کی لاسٹیٹ نون دس دوہزار بیس اور یہ تو تھی سب سے جو ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائے کہ ان کی لاسٹیٹ یا ڈیڈ لائنز کون سی تھی تو ابھی میں آپ کے ساتھ اپنے جو پرسنل ویوز شیئر کرنے چاہتا ہوں ڈیفرنٹ سٹیڈی پرگرامز کی بارے میں تو بیسکلی میں خود ایک انجینئر ہوں اور بطور ٹیچر جو رولپینڈے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں جو بیسکلی جاب جو میری اپنی فیلڈ میں نہیں ہے بلکہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں جاب ہے تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات جو صحیح نہیں ہے در جو جاب ملنا بہت مشکل ہے انمپلائیومیٹ اتنی زیادہ ہے تو ہمیں ایسے سٹیڈی پرگرامز جو ہے وہ چوز کرنے چاہیے کہ جن میں ہمیں آسانے سے کوئی جاب یا مطلب کوئی پرائیویٹ کام اپنا کر سکیں یا کوئی سرکاری جاب یا کچھ بھی ہمیں سرک کوئی چیز مل جائے کہ تاکہ ہم جو ہمارا گزرو بسر ہے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں تو اس کے لئے جو ہے وہ سب سے جو ٹاپ کی فیلڈ ہے میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ چلے میں اپنے ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں میں نے بیسکلی ٹیلی کام انجینرنگ کی الیکٹریکل سپیشلائزیشن ان ٹیلی کام انجینرنگ 2012 میں کی تھی اور پھر جو تین سال جاب تلاش کرتا رہا 2015 تک مجھے کوئی اپنے فیلڈ میں جاب نہیں ملی تو پھر 2015 سے لے کر ابھی تک میں جو ٹیچنگ کی فیلڈ میں سرکاری سکول میں چاہے وہ پڑھا رہا ہوں تو یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہی تھا کہ ہمیں ایسے ہی فیلڈ چوز کرنی چاہیے کہ جس میں ہم آگے چاہے وہ بڑھ بھی سکیں ایسے نہ ہو کہ ہم چاہے وہ کوئی ایسے فیلڈ چوز کریں کہ جس میں ہم پڑھ تو لیں لیکن پھر اس کے بعد کوئی جاب نہ ہو کوئی اس میں ایسے سکوپ نہ ہو کہ جس میں ہم آگے جا سکیں تو اس میں جو سب سے ٹاپ کی جو فیلڈ ہے وہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ چاہے وہ بی ایس آئی ٹی یا بی ایس سافٹ فیر انجین رنگ میں داخلہ لے لیں بی ایس آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور بی ایس سی ایس یا بی ایس سافٹ فیر انجین رنگ یہ تین فیلڈ چاہے ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے ٹاپ پی جا رہی ہیں کیونکہ ان فیلڈ میں اگر چاہے وہ انسان کو سرکاری نوکری نہیں ملتی تو پریویٹ اتنے زیادہ چاہے وہ بندہ گھر بیٹھے بھی بندہ چاہے وہ پیسے کما سکتا ہے اب بیسکلی فریلانسنگ سے تو واقف ہوں گے اور واقف نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا فریلانسنگ جا ہے وہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گھر میں بیٹھ کر آن لائن پروجیکٹس کرتے ہیں اور ہمارے پاس بیسکلی ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لئے تو یہ آپ تب بھی کر سکیں گے جب آپ جا ہے وہ فریلانسنگ تب بھی آپ کر سکیں گے جب آپ کے فیلڈ جا ہے فریلانسنگ سے ریلیٹڈ ہوگی جسے میں نے ٹیلیکم کیا ہے یا کوئی کیمیکل انجینئر ہو یا کوئی سیول انجینئر ہو تو اس کے لئے فریلانسنگ میں کوئی اس طرح کوئی سکوپ نہیں ہو اس میں فریلانسنگ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں جو میری اس فیڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب تین فیلڈ کو چوز کریں بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی اور بی ایس جو ہے وہ سافٹ فیر انجین رہیں تو یہ تین فیلڈ میں سے کوئی ایک چوز کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی سافٹ فیر آس کو جائے اپنی جاب جب کمپلیٹ کر لیں گے تو کسی بھی سافٹ فیر آس کو آپ جائیں نہیں کریں گے تو باکستان میں جائے وہ اس وقت بھی ایڈ ٹو ڈے آج بھی آج کے دن تک بھی جائے وہ لاکھوں سافٹ فیر آس جائے ہوں کام کر رہے ہیں تو آپ کو جب لاکھوں سافٹ فیر آس ہوں تو کئی نہ کئی آپ کو جائے وہ اچھے شہروں میں بھی نوکری مل جائے گی اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بھی آپ کو نوکری احسانی کے ساتھ مل جائے گی اور اس میں جو پہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے فرض کیا جو آپ کو ایکسپیرینس تھوڑا سا ایک سال کا ایکسپیرینس ہو جائے تو آپ کی پہ پچاس آٹھ ہزار دو تین سال کے ایکسپیرینس ہو جائے تو آپ کا ایک لاکھ پھر دو تین لاکھیں سرکی پہ جو آپ کو پھر ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ کی بڑھتی رہے گی تو یہ تو تھے میرے پرسنل ویوز امید ہے کہ آپ کے ان سے جو کافیات تک فائدہ اٹھائیں گے اور بیسکلی یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس پی تھا کیونکہ میں ان حالات سے ابھی گزر رہا ہوں لاسٹ جو آٹھ نو سال سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ان حالات سے گزر رہا ہوں تو میں نے اس لئے آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ ابھی جو آپ بارہاں ابھی آپ نے جماعتیں پڑھی ہیں تو آپ کے ذہن میں ابھی تک جو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ میں جین رنگ کر لوں گا تو مجھے اتنی بڑی جاب مل جائے گی کیونکہ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ کسی بچے سے پوچھا جائے گا آپ بڑے گھر کیا بننے چاہتے ہیں تو زیادہ تار کیا کہتے ہیں میں پائلٹ بننے چاہتا ہوں میں انجینئر بننے چاہتا ہوں میں ڈاکٹر بننے چاہتا ہوں تو انجینئر بننا چاہتا ہے وہ آج کل بہت آسان ہو چکے لیکن انجینئرنگ کا فائدہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو چکے تو اگر آپ جائے وہ کسی بھی یونیورسٹی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں پچھلی لاسٹ ایٹس ہوگا رہے ہیں میں کسی بھی یونیورسٹی کا آپ کو جائے وہ ایڈورٹائزمیٹ چاہیے ہو تو آپ جائے وہ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں اپنا ایمیل کومنٹ کر دیں اور میں آپ کو جل سے جل جائے وہ ایڈورٹائزمیٹ سینڈ کر دوں گا تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ سے ملتمیس ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھیوں سے لازمی شیئر کریں جزاک اللہ اور اللہ حافظ